موسیقی 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 ہوتا ہے یہ محل کے ہی اپسے سو میں سے ایک ہے جس پہ آج برطمان سمیہ میں ایک گراؤنڈ بنا دیا ہے جس میں میلاو آئیوجت ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمارے سنتوز راج پو جی نے بتایا تھا بھوجن تھالی تو دوستو اب ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس میں برطمان سمیہ میں اندر کیا ہے اور کیسا یہ دیکھتا ہے اور دوستو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں لگ وقت یہ قلعہ سات منجل بتایا جاتا ہے جس میں سے برطمان سمیہ میں جو آپ اوپر منجل دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ساتمی منجل ہے اور چھے منجل اس کی بھومی کا تھا اس کے اندر سات گفہیں بتائی جاتی ہیں جو کی اس کی نیچے پہلے راستہ ہوا کرتا تھا تو جانے کا وہاں تک پہنچ سکتے تھے اس میں گفہ میں بتایا جاتا ہے کہ ان سات گفہوں میں سے ایک گفہ میں راجہ کامسین کا آج بھی خزانہ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ بہت کافی اونچائی پر ہم کھڑے ہیں تو اس کی دوسری منجل تک آج برطمان سمیہ میں ہے دوسری منجل اس کی نیچے جو ہے وہ اس کا راستہ تو کھلا ہوا ہے اس کے بعد حادثہ نہ ہو کوئی اس وجہ سے باقی چھے منجل پانچ منجل جو رہ جاتی ہیں ان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے اور دوستو یہ بس لاشٹس کے افسیس رہ گئے ہیں کیونکہ اس پہ زیادہ کسی کا دھیان رہا نہیں اور یہاں پہ چوراسی گھمبہ جو ہے چوراسی گھمبہ ہل جو ہے یہاں پہ ایک آبھیلیک اور پرابت ہوا تھا جس میں پرتیہار گوزر پرتیہار گوزروں کی رانی جو تھی پچھالی کا دیوی اس کا بھی جکرہ آتا ہے انہوں نے بھی یہاں کام بن میں ساسنکال ان کا بھی رہا تھا چلیے دوستو اب تھوڑا سا اس کو دکھایا جائے آپ کے سامنے کی یہ کیسا اب دکھ رہا ہے چلیے دوستو اب آپ کو لے کے چلتا ہوں میں اس کی چھٹی منجل کی اور اور دکھاتے ہیں کہ چھٹی منجل پہ ایسا کیا بنا ہوا ہے یہ اس کا جھینہ ہے جو کی اس کی چھٹی منجل پہ جاتا ہے اور چھٹمی منجل کے بعد دوستو اس کا راستہ گورمنٹ نے ہاں کی نے بندگرا دیا ہے یا کہہ سکتے ہیں آپ کو اس تھانی لوگوں نے بندگرا دیا ہے کیونکہ اس میں خزانہ ڈھوڑنے کے لئے یہ ہے یا اور بھی کسی پناہ کسی پرپس کے لئے یہ اس میں آدمی جاتے رہتے تھے تو جانبان کا بھی ہانی ہوتی ہے تو اس بجائے سے ڈر کے مارے وہ راستے بند کر دیئے تو جو بھی ہمیں اس میں ملا ہے وہ ہم آپ کو ایکسپلور کریں گے اب ہم اس کی چھٹی منجل پہ آگئے اور آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا ایک بہت بڑا بھراندہ ٹائپ کچھ کمرے ٹائپ اور یہاں دیکھو دوستو تو اس کے یہاں پر بہت سارے جھروں کے ٹائپ کچھ بنائے ہوئے ہیں تب یہاں کچھ رہتے ہوں گے رانی بغیر آئے ہیں رہتی ہوں گے تو وہ سہر کا پورے کا بڑھیا اچھا لپ تو اٹھا سکیں اس میں دوستو گفہ اور ہے جو کی سیدھا اس کا راستہ نیچے کی اور جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلور کراؤں گا اور اس میں تھوڑے چھجے بھی بنے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور جی کافی بڑا آج بھی بنا ہوا ہے برتون سمیہ میں اس میں پہلے کہتے ہیں کہ ایک بشنو مندر ہوا کرتا تھا جس میں دوشوں سے بھی زیادہ پلڑز ہوا کرتے تھے دوشوں کے لگوک وہ مندر توڑوا دیا تھا اکرمڑ کاریوں نے اور اس کا بھی دوستی کرن اسی سمیہ بتایا جاتا ہے جب منگولو یا کہہ سکتے ہو مغلو نے مسلمان کا اکرمڑ کاریوں نے اس پر کام بن پہ اکرمڑ کیا تھا تب اس کا بھی دوستی کرن کر دیا تھا خزانہ لوٹنے کے چکر میں تو دوستو اس میں جو بچہ افسیس ہے اس کا ساہیدی دیکھ رہے ہو پا رہی ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یا تو نہ تو کوئی گورنمنٹ کا سائن وغیرہ کچھ ہے تو گورنمنٹ سے کہیں گے کہ اتنی پرانی چیز کو ریشٹور بھی مطلب اس کی سنگرکچت بھی کرنا چاہیے یہ وہی گفہ ہے جو میں بتا رہا تھا یا اس میں سیدھا راستہ جو ہے اس کا بنا ہوا ہے نیچے جانے کے لئے جب کوئی دوستمن اکرمڑ کرتے ہوں گے تو اسی راستے کو راجہ یا جو بھی یہاں کے راجہ ہوا کرتے تھے وہ اس کو ہی use کیا کرتے تھے چلیے دوستو اب میں اس کے اوپر منجل کے لے کے چلتا ہوں اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو کافی اس میں فوڑ توڑ فوڑ ہوئی ہے جس آپ کو دکھائی دے گا اس کے اپسیسوں سے اور گورنمنٹ نے اس میں ایک یہ پارک بن بھائیا ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ بوجن تھالی کا میلا آئیوجیت ہوتا ہے یہ اس کی چھتری اور کچھ یہاں پہ بھی کمرہ کچھ ٹائپ بنا ہوگا ہوگا اس ٹائم جو کہ آج برتوان سمیے میں نہیں دیکھ رہا یہ کیا ہے یہ اس کی پوری چھت ہے محل کی جو آج بس بچی ہوئی ہے چلی دوستو دکھاتے ہیں اس کے اندر ایک کمرہ جو بنا ہوا ہے اور یہاں سے یہ فوٹا ہوا ہے اور اس کے نیچے بھی دوستو کچھ کمرہ ٹائپ ہوا ہوگا اس ٹائم پھلال تو یہ دوستو ایک ٹیلے کے حساب سے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں آپ دیکھیں گے تو اس کی جو اوپری منجل آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور اس کے نیچے دھراتل کی نیچے یعنی زمین کی نیچے اس کی چھے منجل بتائی جاتی ہیں سات منجلہ محل آج صرف یہی اس میں دیکھنے کے لئے رہ گیا ہے یہاں سے اس کو دیکھیں تو یہ کافی اس کا دھستی کران ہو چکا ہے اس کا چڑھ ادھار تو لم تم نہیں ہو پائے گا آپ دیکھیں اس میں تو ایٹو کا پریوک کیا گیا ہے اس کے لئے کو اس کا سائد جو راجہ ہوا ہوں گے جو کی انہوں نے پھر دوارہ اس کا جو چین ادھار کرایا ہوگا پرتیہار بنس کے جو گوزر راجہ میں سے ہوئے ہوں گے انہوں نے اس کا نیٹو میں کچھ پتھروں کا بھی پریوگ اس میں ہوا ہے اس بقت کا اور ادھار ایک اس کی جو جھے بولتے ہیں جا جھروں کے بولتے ہیں وہ اور بچے ہوئے ہیں چلیے اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہاں سے کیا اس کا پوائنٹ آف ڈیو دکھائی دیتا ہے جیسا کہ دوستو یہ دیکھ رہے ہوگا یہ اس کے چھجے ہیں یہاں راجہوں کی جب رانیاں رہا کرتی ہوں گی اور راجہ جب آیا کرتے ہوں گے تو انہی جگہ ان کی جنانیاں کھڑے ہو کے چھجوں پر نیہارا کرتی ہوں گی انہیں دیکھا کرتی ہوں گی یہاں سے آپ دیکھیں تو کافی اچھا پوائنٹ آف ڈیو دکھائی دے رہا ہے آپ کے سامنے پیس ہو رہا ہے یہ کافی بڑا محل ہے جس کے آج اپسے اس ماتر رہ گئے ہیں دوستو اس کے چھ منجل نیچے ابھی بھی باقاعدہ موجود ہیں جو کی گرامیڑ والوں نے یا سرکار نے بند کر دی ہیں اور یہ اس کا اوپر کا فیو ہے تو کافی ابھی اس کا سا جو ہے بچا ہوا ہے اور گورنمنٹ اس کو سنکرکچت کرے اگر اس کو سنکرکچت کرے تو کافی یہ بچا رہے گا یہ دیکھیں دوستو ایک چھتری وہاں پہ بھی بنی ہوئی ہے یہ اس کی اس ٹائم کچھ کمری ٹائپ رہا ہوگا یہاں پر کیونکہ آج بڑتوان سامنے میں وہ سب ختم ہو چکا ہے اس محل کو ایکسپلور کر کے ہمیں کافی اچھا لگا اور کافی مزہ آیا اس محل میں گھومنے کے پسچات دوستو کافی سندر یہ آج بھی بنا ہوا ہے